اسلام علیکم and welcome to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی مقدس ویڈیو ہے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مزار کی زیارت اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی صیرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور آپ کا لقب تاجر الرحمن تھا آپ اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے دس سال بعد خاندانِ قریش میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم و تربیت اسی طرح ہوئی جس طرح قریش کے سرداروں کے بچوں کی ہوا کرتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اسلام لانے کا سبب یمن کا ایک بڑا عیسائی راہب تھا جس نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں گے جب آپ یمن سے لوٹ کر مکہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اسلام کی ترغیب دی چنانچہ انہوں نے بارگاہی رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا آپ سے پہلے اس وقت چند ہی لوگ آغوش اسلام میں آئے تھے مسلمان ہوتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر والوں نے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا اس لئے آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے گے پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنا سب مال و اسباب چھوڑ کر بلکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گے مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے بازار کا رخ کیا اور چند ہی دنوں میں آپ کی تجارت میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ آپ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا آپ نے قبیلہ انسار کی ایک موزز خاتون سے شادی کر لی تمام اسلامی لڑائیوں میں آپ نے جان و مال کے ساتھ شرکت کی اور جنگ احد میں ایسی جانبازی اور سرفروشی سے کفار کے ساتھ لڑے کہ ان کے بدن پر اکیس زخم آئے آپ کے پاؤں میں بھی ایک غہرہ زخم لگا جس کی وجہ سے آپ لنگڑا کر چلتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی سخافت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی کافلہ جو سات سو اونٹوں پر مشتمل تھا آپ نے اپنا یہ پورا کافلہ ماں اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے سامان کے اللہ عز و جل کی راہ میں خیرات کر دیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے چار ہزار درہم پیش کیے دوسری مرتبہ چالیس ہزار درہم اور تیسری مرتبہ پانچ سو گھوڑے پانچ سو اونٹ پیش فرمائے بوقت وفات ایک ہزار گھوڑے اور پچاس ہزار دیناروں کا صدقہ کیا جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے لیے چار چار سو دینار کی وسیعت فرمائی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسری ازواج متحرات کے لیے ایک باگ کی وسیعت کی جو چالیس ہزار درہم کی مالیت کا تھا آپ بتیس ہجری میں بیمار کچھ دن کے لیے بیمار ہوئے اور پھر چوہتر سال کی عمر میں وفات فرمائی اس وقت یہ جو آپ ان کا مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ نہایت سادہ قبر تھی اور اس کے اوپر جائن ماز بچھایا ہوا تھا تو ساتھیو یہ تھا حضرت عبد الرحمان بن عوف کا مزار اور ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور سبسکرائب بنتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر پچھلی ویڈیوز دیکھئے جس میں میں نے کافی سارے صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ جورڈن میں مدفون ہیں ان کے مقامات اور مقبرات کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے یہ سب ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ نگے بعد